السلام علیکم بسم اللہ خیر وانے رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم ایوریج کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اگر آپ نے کمپیٹیٹیو ایگزیمز تپے پر اٹھایا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اس طرح کے آپ کو کسٹنز ملتے ہیں وہ آپ کو رینڈم ویلیوز دے دیتے ہیں رینڈم ویلیوز دینے کے بعد تو آپ سے پوچھتے ہیں اس کے ایوریج بتاؤ یا موڈ بتاؤ میل بتاؤ میلین بناو یہ تینوں ایوریج کے ڈیفرنٹ نیم گا تو آج ہم ایوریج کو ڈسکس کریں گے اور ایوریج میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کو کسٹنز آتے ہیں بسکلی ڈو میرے ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں انہیں بھی ڈسکس کریں ہمارے ایوریج یوز کرتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایوریج مارکس ایوریج ہائیڈ مطلب ایک سٹوڈنٹ ہے اس میں ایک پیپر میں ٹین مارکس کیا ہے ہم پسٹے ہیں کہ اس کی ایوریج ہے تو ہم اس کی ایوریج ٹائپ بنا دیتے ہیں ہم ان دونوں کا سینٹر لے لیتے ہیں تو ایوریج کا مطلب ہے سینٹر تینسی میلئر اینڈکیشن آف سینٹر ویلیو یہ درس اور بیس کی سینٹر ویلیو اب ایوریج کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈوائیڈ کر دیتے ہیں ایوریج کا معید بھی ہے میل بھی ہے اور میڈین بھی ہے اچھا معید کیا ہوتا ہے موڈ کہتے ہیں most popular یا most frequent occurring values دیکھیں آپ کے پاس random values دیری ہیں 5, 4, 3, 2, 2, 2, 7 ان میں سب سے زیادہ value آپ کو کون سی مل رہا ہے سب سے زیادہ value آپ کو 2 مل رہا ہے 2, 3 times باقی 1 time ہے تو موڈ 2 ہو گئے جو سب سے زیادہ occurring value ہو وہ موڈ ہوتی ہے مین کسے کہتے ہیں مین آپ کو پتا ہے کہ اگر 2 values ہوں تو ان کا مین ہوں کس طرح find ہو گئتے ہیں ان دو نکھ ہوں add کر دیتے ہیں اور ساتھ دو پہ divide کر دیتے ہیں تو یہ مین ہوں اس طرح find out کر دیتے ہیں اگر میڈین میڈین ملوم کرنا ہو میڈین کا دوسرا نام میڈل value ہے اس سے کس طرح find out کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ایک data ہے 3, 3, 3 4, 4, 5 5, 6, 7, 8 اس طرح سے اب ان کی میڈل values دیکھیں ہیں دو یہاں سے کٹ کر دو دو یہاں سے کٹ کر دو دو یہاں سے پھر کٹ کر دو دو یہاں سے جب یہ central value بچے ہے یہ آپ کی میڈیا ہے تو اس طرح mode, میڈ اور میڈیا ہم find out کر لیتے ہیں اب بیسیقی لیے اب ایک question solve کرتے ہیں جس سے آپ کو actual idea کیونکہ یہ سیمپل سے question دیا نام type 1 یہ نا ungroup data کے لیے پہلے ہم ungroup data کے لیے find out کریں گے پھر group data کے لیے find out کریں ungroup میں آپ کو ہرکی random لگیتے آتی ہے اور جو group data ہوتا ہے اس میں آپ کو groups کے صورت میں information دیا دیا جو group data discuss کریں گے آپ کو بتاؤں گا the height of 14 boys in first class are shown below 5467 454565 6664 یہ ایک class اس میں 14 boys ہیں اور ان کی جو height ہے وہ دی گئی ہے sheet میں ان کی height دی گئی ہے find immediate mean and more اس data کا immediate mean and more find out کرنا mean ہم کسے کرتے ہیں mean میں ہم یہ کرتے ہیں نا اگر 2 10 15 ان کا mean ہم کی سے find کرتے ہیں 10 plus 15 by 2 اگر 3 ہوں تو پھر ہم 20 لکھیں گے 7 3 کردیں گے جتنی total numbers ہم اس سے divide کردیں گے ہمارے پاس mean آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ total 14 boys کی height ہے وہ ہم نے لگ دی sum of all values mean sum of all values divide by number of values number of values کتنے 14 تھے یہ 73 اور 14 سے divide کریں گے 5.21 mean value آگے ان سب کی mean value ہے 5.21 ہے mean ہمارے پاس find out ہو گئے ہے اب median value find out کرتے median دیکھیں median کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ پہلے median find out کرنا ہو آپ پاس random data ہے آپ اسے order میں لکھیں یا ascending order میں لکھیں values بڑھ رہی ہو یا descending order میں لکھیں ascending order میں لکھتے 4 4 4 5 کتنے ہیں 1 2 3 4 5 4 6 5 5 5 6 5 ہیں اور 1 7 ہے میں ایک order میں لکھ دیا median کا مطلب تھا middle value اب دیکھیں یہاں سے ایک value cancel کریں اسے بھی cancel کردیں اب ان دونوں کو بھی cancel کردیں ان دونوں کو بھی cancel یہ اس سے cancel cancel اس سے cancel جو center میں بچی آپ کا median ہے median کی value آگئے median 5 average یہ 5.21 average بتا رہی ہے 5 average ھینکہ انسر سیم 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 یہ ہم نے دیکھا کہ center میں اگر 1 budget 1 value بچ کے median bنا ھین ھین کچھ بھی آپ دے سکتا ہے لیکن وہ actually اس کا focus ہوگا آپ کو values بھی دے سکتا ہے points میں بھی سکتا ہے آپ سکتا کرتے ہوئے سوال کر لے دیکھیں سان سدہ مزی تا سیم پل تا یہ type 1 تا 2 سمجھتے ہیں اگر ہمیں group data دیا گیا ہو تو ہم اسے کیسے solve کریں گے اب ہم average far group data اگر information group میں دی گئی ہو تو کیسے data ملوم کریں گے دیکھیں وہاں پہلے چھو میں سبجھنا ہے کہ group data ungroup data میں difference گیا دیکھیں ungroup data میں الہدہ values دی گئی تھی group data میں group بنائے 120 130 130 140 140 140 150 کے دمیان اتنے اتنے لوگ ہیں اتنی چیزیں تو جب ایک آپ کو range data دیا جائے وہ group data جب آپ randomly data دیا ungroup data ہوتا کوشتر understand کرتے ہیں the height of 100 plants measured in meters مطلب plants ہیں different ان کی height fine out کی جائے in meters meter میں and recorded result in the table result ہم نے link دی ہیں find mean median or mode mean median mode ungroup data ہے if group data ہے to us اس کے لئے کیسے کریں دیکھیں group data formula mean formula median formula and mod formula is first mean find option f x f x x x f x 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 ہے یہ 25 ہے یہ آپ کی ویلیو آ جائے گی کہ 135 ہے یہ آپ کی ویلیو آ جائے گی 145 یہ آپ کی ویلیو آ جائے گی 155 سیمپل میں ایوز لے رہا ہوں اور یہ آپ کی ویلیو آ جائے گی 165 آپ نے ایکس ہائی ڈورٹ کر لیا ہے اب اب آپ نے ایف ایکس بھی فائنڈ اوٹ کرنا ہے سیمپل ایف ایکس آپ کس طرح فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ان دولوں کو ملٹیپلائی کر دیں ایف اور ایکس کو ملٹیپلائی کر دیں اچھا ایف ایکس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں نا ہے آپ کو یہ بتانا تھا یہ جارہ کلیئر کر دوں کہہ رہے وہ پلانٹ جن کی ہائیٹ ایک سو بی ہیٹ سے ایک سو تیس میٹر میں ہے وہ ٹویل پلانٹ ہے وہ پلانٹ جن کی ہائیٹ وان فورٹی ہے وہ سسٹیم پلانٹ ہے جو وان فورٹی سے وان فیٹیxe میں ہے وہ 38 پلانٹ ہے مطلب اس ہائیٹ میں اتنے plants ہیں اس ہائیٹ میں اتنے پلانٹ ہے freq انسی کے مطلب وہ اکریں مطلب ایکزک کرنا ہے تو یہ میٹر میں ہے تو فرکینسی آگئی ایکس آگیا ہے ایف ایکس ہم فائنڈ اوٹ کرتے ہیں ایف ایکس کس طرح فائنٹ کروں گے f اور x کو آپ ملٹیپلائے کر دیں 1 12 ملٹیپلائے 1 2 5 ملٹیپلائے کیا ان دونوں کو ملٹیپلائے کیا ان دونوں کو ملٹیپلائے کیا ان دونوں کو ان دونوں کو ملٹیپلائے کر دیں اب ہم نے f x کی سمیشن لے گی تھی چتنے بھی f x کے ہم نے ایڈ کیا تو ویلیو آئی 1 4 5 4 0 ملٹیپلائے کیا تو ویلیو پوائنٹ کے بعد ہم پوائنٹ لگا جاتے ہیں 140.40 یہ اس کا مین ہے اب ہم میڈین فائنڈ آٹ کرتے ہیں میڈین کا فرمولہ ہوتے ہیں n plus 1 over 2 n کیا ہے آپ کے پاس n آپ کے پاس ہے 100 total آپ کے پاس plus 100 تھے اور آپ ون ایڈ کریں 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آجے گا 1.1 over 2 تو انسر آجے گا 50.5 یہ پوزیشن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے گروپ بنایا ہے اس میں جہاں یہ پوزیشن لائٹ کر رہی ہے وہ اس کا میڈین ہے دیکھیں اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے یہ فرسٹ گروپ ہے اور فرسٹ گروپ میں کتنے ہیں آپ کے پاس تو ٹو ویلڈ پلاٹس ہیں اور سیکنڈ گروپ میں کتنے ہیں سیکسٹین ہیں لیکن ٹوٹل یہاں ایک تھے یہاں بارہ تھے اگر آپ section اور ایٹ کر دیں تو یہاں تک 20 ایٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں میں نے سمپل یہ کیا ہے کہ ٹویل ٹوٹل ہنڈرڈ تھے نا میں نے ہنڈرڈ بتا دے آپ دیکھیں کہ یہ پوزیشن کس میں آرہی ہے ففتی پوائنٹ فائی یہ پوزیشن یہاں بھی نہیں آرہی ہیں یہاں بھی نہیں آرہی ہیں ان دونوں کے درمیان کے ہی آرہی ہے ففت پوائنٹ فائی تو یہ جو ففت پوائنٹ فائی کی پوزیشن ہے ایچلی یہ میڈین ہے یہ اس کا آپ کو میڈین بتا رہا ہے مووٹ کیسے کہتے ہیں موٹ کہتے ہیں موسٹ 1974 کرنرڈ جو سب سے زیادہ ہو جو سب سے زیادہ روجی آرکوٹل میں آپ اس وگروپ کو دیکھ لیں اس گروپ میں ٹویلڈ ہے اس گرپ میں س connais ہیں اس گرپ میں تھرٹی ایٹ علیڈ اس گروپ میں ٹوینٹی فور اور اس گروپ میں ہنڈرڈ ہے موٹ سب سے زیادہ آپ کو جو پلاٹس مل رہے ہیں کہاں مل رہے ہیں وہ اس کلاس میں مل رہے ہیں تو آپ لیکن دیں گے جو اس کے سامنے والے کلاس ہے وہ آپ کا most frequent class یا most famous یا model class popular class جو دل میں آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کی رگہ لیگ دیں گے جو 140 اور 150 کے دمیان میں ہے تو یہ class ہے type 1 type 2 ہم نے کہہ لیے ہیں at the end آپ کو یہ ہی کہوں گا اگر آپ css pms کے students ہیں اور ان ایک ایڈمیس کی health is کو effort نہیں کر سکتے تو simple ہمارے چینل کی playlist میں جائیں آپ کو بہت آسانی ہوگی مجھے دعاو میں یاد رکھے گا اور next lecture میں ہم ratios problems کو discuss کریں گے کہ ratios پر کس طرح جو problems بنتے ہیں ratio ہوتی کہ ہے اور ہم اسے کس طرح solve کرتے ہیں مجھے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ